اور ڈاکٹر زاکر نائک کا میں آپ سے زیادہ احترام کرتا ہوں طلاق کے مسائل میں ڈاکٹر زاکر نائک کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ مفتی نہیں ہے ان کو نہیں پتا کچھ بھی ان چیزوں کا وہ اپنی فیلڈ کے امام ہے ان سے آپ اس کے بارے میں پوچھو مسائل کام یہ ڈاکٹر زاکر نائک کا نہیں ہے لوگوں نے ایک اور مسئلہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک سے وہ جو حیاء کے خلاف ہے مسئلہ ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتوہ ہے کہ مکروح ہے کچھ مجبوری میں کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہے ایسا بھی نہیں ہے قرآن نے صاف طور پر کہا ہے دو ٹوک لفظوں میں فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِقْ جو اس راستے کے علاوہ یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجابوس کرنے والے ہیں راہ مسئلہ کے فلاں کا فتوہ بھی ہے فلاں صحابی کا فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں شاز اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا ایسے تو عبداللہ بن عباس سے متا کا جواز بھی ثابت ہے اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں تو فتوہ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا روایتیں تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتناء سمجھتے ہیں کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل نہیں کیا بلکل اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے قرآن نے صاف طور پر کہا ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَا أَذَالِك اور قرآن نے یہ نہیں کہا فَمَنِبْتَغَا وَرَا أَهُ کہ زوجہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کروگے تو وہ حرام ہیں یہ نہیں کہا ذالک اس میں اشارہ جیسے انگلیش میں یہ ہاتھ سے اشارہ کے وقت بولا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں گویا بی بی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی تو یہ فتوہ اللہ دے چکا ہے قرآن میں اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو توڑنے والے ہیں حس سے تجاوز کرنے والے ہیں اس میں ہنڈ پریکچز بھی داخل ہے اور میں پھر بتا دوں میں جب ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں ہرگز ان کی توہین مقصود نہیں ہے وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں لیکن ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے اسی فیلڈ میں اس کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے مسائل ڈاکٹر زاکر نائے کی فیلڈ نہیں ہیں